دعاوانی ضرورت جڑیہ اور فلسطین کی نہیں ہے دعاوانی ضرورت جناب ستون جا اسلامی مبالک کی ہے کہ جناب آسطین رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سا کہ جان لازمی نہیں لیکن ایمان لازمی ہے اللہ پاک کمی بیشی معاف فرماو ہے کہ مسلمان نہ صرف ایمان زندہ ہونا چاہینا جان نہیں کوئی نہیں آج پاہمے مرنا پاہمے کال مرنا پاہمے سال دوان سال آباد کدھرے نہ کدھرے مرنا لیکن ایمان محفوظ ہونا چاہینا کہ اس تاون ملک جڑیہ انہوں نے ایمان محفوظ ہے جڑا فلسطین اوپر ظلم پہ ہونا کس طرح جناب انہوں نے بچے ہیں کی تا ہر چیزوں کے انہوں کی تباہ ہو تباہ پہ کرنے تا مسلمان جتنے بھی مبالک انہوں کی موقع پہ دینے کہ تساں ظلم کرو امریکہ تا اسرائیل کی دینے پہ انہوں پہلے سٹارٹ ادھرو کرو پھر جناب سارے عرب کی اس طرح کر کریں پھر پاکستان کی تا جتنے بھی مسلمان افغانستان نو جتنے بھی مسلمان ملک نو انہوں نے جناب کرو مسلمان ایک کونہ سا تا پوری دنیا جناب اس نہ رولا پہ جناب سا کی مسلمان ہے تا ظلم کونہ سا ایسے کوئی اوپر بیٹھے رہے نماز جناب کی ذرہ اثر نہیں ہونا خالی ایک سٹیٹمنٹ چاہ دینے انہوں کی دعا نہیں کیا ضرورت ہے انہوں کی پیسے انہوں کی ضرورت ہے جنہوں نے جان ہی نہیں بچھنے لگے انہوں کی پیسے انہوں کی ضرورت ہے انہوں کی سپورٹ نہیں ضرورت ہے انہوں کی اصلے نہیں ضرورت ہے انہوں کی سپورٹ ہے اسوانی چاہی نہیں ہے عالمی میڈیا تھا انہوں کی سپورٹ چاہی نہیں ہے اسوانی کے یہ راہ ایک موقف تا بیان کرو نا کہ ظلم پہ آنا ہوں ہے کسا ہے خالی ہے بھی نہیں آکیا ایک سرسلی جب بیان چاہتا ہے کہ اخلاقی طور تیسا نال ہونے اخلاقی طور تیسا نال ہونے کہہ کرنا سوگی نال رکھ کے یہ لہتنا ظلم پہ آنا ہونے کی سارے بقایا مول خانے ناسا آزاد ہیں صرف ایک آزاد فلسطین ہے جو لڑنا تھا پہ آنا باقی سارے محکوم نو امریکہ نے امریکہ نے آکھے تھا چلنے کس طرح یو اے سعودیہ جناب کر رہے ہیں انہاں نال کر رہے ہیں کیوں اسرائیلہ نے انہاں موائد دیو انہاں ملخانہ لو اے دا خالی سٹیٹمنٹ ہی دے سکنے نہیں سکتا کچھ کار نہیں سکنے مسلمانہ نے ایمان ہونا سا اللہ آپ اور یقین ہونا سا جو کچھ کرسی اللہ ہی کرسی لیکن مسلمانہ نے ایمان اور انماؤانہ کہ جو کچھ کرسی نوز بلا امریکہ ہی کرسی